بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ یہاں پہ اپنا فری میڈیکل کیمپ نہیں لگوا سکتے یہ چیکپ نہیں کروا سکتے ہوسپیٹل ہو جا کے تو ان کی ہلپ کے لیے انہوں نے یہاں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کروایا اور جو کہ کولیبوریٹ کیا گیا ہے پاک سویس فرینڈشپ کی جانب سے اور ہارٹ آف لائپ کی جانب سے تو جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہاں پہ آئے بے لوگوں سے جی تو ناظرین ڈاکٹر سادیہ سے ملواتے ہیں جو کہ آج کے فری میڈیکل کیمپ کی جو کہ آرگنائزر ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آج کے جو فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کا کیا پرپس تھا پرپس تو فری میڈیکل کیمپ کا یہی تھا کہ ہم یہاں کے لوکل لوگوں کو اگاہی دیں کہ وہ اپنی صحت کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ کوئی قریبی ہسپتال نہیں ہے کوئی کلینک نہیں ہے تو یہ ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے راجہ حفیظ کا اور میرا ڈاکٹر سادیہ کا ہم پرپس سے پوری ڈاکٹرز کی ٹیم لے کے آئے ہیں جو کہ یہاں کے لوکل ڈاکٹرز کو ان کی بہتری کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان میں ابھی بلڈ پریشر شگر یا ایسے بہت سے مسائل جو انہیں نہیں پتا تاکہ ہم ان کو پہلا سٹیپ بتا دیں اور وہ آگے فردر اس کا علاج کر سکیں یہاں کے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہاں کے لوگوں کو اور یہ کہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم دوبارہ یہاں آئیں تاکہ اور بجائے اس کے ہم باقی جگہوں پہ بھی جائیں تاکہ ہم ایسے لوگوں میں اگاہی دے سکیں اور اوورال پاکستان کے لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہو بہت شکریہ میں جی تو ناظرین ڈاکٹر سومیرا سے بات کریں گے جو کہ آج فری میڈیکل کیمپ میں موجود ہیں اور ان سے آج کے کیمپ کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم مہم آج کے جو فری میڈیکل کیمپ تھا آپ اس فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس سے کیا ہونے چاہیں گے اور آپ میرے حال سے یہاں پہ ایزا وولنٹیلی کام کر رہے ہیں تو آپ کی ٹیم میمبرز اور کتنے یہاں پہ جی جی وولنٹیلی آئے ہیں اور ہم لوگوں کی پوری ٹیم ہے جو کہ ہم پیمس آئے ہیں اور بیسیکلی سویس پاکستان کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے جس کے طرح ہم یہاں ایک گلبر گرین میک ایریا ہے جہاں کے گاؤں میں ہم آئے ہیں اور یہاں پہ بیسیکلی ہم لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں اس ایریا میں بہت سارے ہمیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو لوگ اچھے طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس میں خون کی کمی اور ہڈیوں جوڑوں کا درد بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اور جو مریض ہیں وہ ہسپتالوں میں نہیں جاتے اور ادھر جانا ان کے لیے اچھا وہ نہیں ہوتا بیسیکلی وہ دور بہت ہوتے ہیں تو ان کے لیے فیزبل نہیں ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے کیمس ان کے لیے بہت زیادہ اچھے سپورٹ ہوتی ہے اور ان کو ہم یہاں پہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کو اویرنس دے رہے ہیں اور ان کو ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ ہسپٹلز میں آئے ہیں جو دوائیں ہم ان کو یہاں دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو ٹیسٹ کے بارے میں گائیڈ کر کے ان کو ہسپتال بلا لیتے ہیں جیسے کہ جو بھی جن بھی ہسپٹلز میں وہ آ سکتے ہیں تینکیو سو مچ میم تینکیو سو مچ میم تینکیو سو مچ میم جی تو ہم ابھی ڈاکٹر منیب سے بات کریں گے آج کے فری میڈیکل کیم کے حوالے سے اسلام نکو ڈاکٹر منیب صاحب آج آپ نے فری میڈیکل کیم میں پیشنٹ کو چیک کیا تو آج آپ نے کون سی بیماریاں دیکھیں جی دیکھیں کیونکہ ونٹرز کا سیزن سٹارٹ ہو گیا تو یہاں موسٹی جو ہے ایسے پیشنٹ سے جن کو تھرنل لگی ہوئی ہے اور ان کو جو ہے گلہ خراب ہے اور اس طرح کی اشیوز ہیں زکام ہوا ہوئے اور بخار وغیرے کے اشیوز ہیں اور اسی طرح جو خواتین ہیں جو چائلڈ ویرنگ ایج کی ہیں انہیں موسٹی آنیمیا کا اشیو تھا اور اس کے علاوہ جو تھوڑی بوڑی خواتین ہیں انہیں ہائپر ٹینشن اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جوڑوں کا درد اس طرح کے مسائل جو تھے وہ ہم نے ادھر دیکھے آپ نے میڈیسن بھی پروائیڈ کی ہیں جو مطلب آپ نے چیک اپ کیا اس کے ساتھ جی ہم نے ادھر کچھ بیسک میڈیسنز پروائیڈ کر دی ہیں جو کہ جس میں ملٹی ویٹامنز وغیرے سرنگ کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ضروری ہیں اس کے علاوہ جو فیدر ان کی جن کا زیادہ مسئلہ تھا ان کو ہم نے ہاؤسپیٹل میں ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ وہاں آئیں آپ کا مکمل علاج کریں گے تو بیسکلی یہ جو تھا ان کی ایک آویرنس کے لیے بھی تھا کہ آپ کو یہ مسائل ہیں اور آپ کو اس کے لیے ہاؤسپیٹل آنا چاہیے کہ نہیں تو ہمارا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گے اس سے پہلے بھی آپ پری میڈیکل کیمپ میں ایسا وولینٹیلی کام کیا ہے جی میں نے ایک بار کیا ہویا تو کیسا ایکسپیریرین آپ کیسا فیل کرتے ہیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو جب پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو ان کے مسائل پتا چلتے ہیں اور آپ ان سے جب اچھے سے پیش آتے ہیں اور ان کو آپ کی بہیو سے وہ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بات دعائیں دے کر جاتے ہیں اور وہ ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے جو کہ بینگا ڈاکٹر آپ کو یہ چیز بڑا کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے ڈاکٹرز کو جس کے وجہ سے آدھا مریض تو ویسے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ناظرین ایک پیشنٹ سے ہم بات کروائیں گے جو کہ اس فری میڈیکل کیمپ میں موجود ہیں ہمارا آپ کو کیسے لگا یہاں پہ آتے ہیں ہاں جی ماشاء اللہ بہت اچھا کہیں پہ ڈاکٹرز بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھی چیک اپ کرتے ہیں یہ لوگ اچھا تو آپ کو کیا بیماری تھی بلڈ پریشر بلڈ پریشر کی تو آپ کو ڈاکٹر نے صحیح چیک اپ کیا ہاں جی بہت اچھا چیک اپ کیا انہوں نے مجھے میڈیسن دی تو مطبع کوئی پرہیز وغیرہ بھی بتائی نہیں جیسے میں نے ان کو بتائی کیونکہ ساکرے آئے ہوتا ہے بلڈ پریشر جو مجھے پہلے سے نہیں پتا تھا یہ مجھے ڈاکٹر ڈاکٹر سادیا نے بتایا ہے ڈاکٹر سادیا نے آپ کو بتایا ہے اچھا تو اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہاں قریب ہی رہتی ہیں ہاں جی قریب ہی رہتی ہیں چلے بہت شکریہ آپ کا پٹو میں دار دو رہا تھا شدید تو میں نے کہا چلیں پتہ چلائے تو دھرائیں چیک کروانے کے لیے تو آگے یہ ہے کہ بہت اچھا لگا ہے میڈیکل کیم میں آپ نے پٹھوں کے بارے میں ہاں پٹھوں کے بارے میں یہ ڈاکٹر سادیا نے آپ کو اسلام علیکم آپ کے نام کیا ہے آویس ڈاکٹر آویس آپ بھی پیم ہاں جی میں پیم سے ہی انٹی کا آپ نے چیک اپ کیا جیسے تو ان کا پٹھوں کا ایشو ہے ان کا یہ ہے کہ آج کل وومنز کو یہ کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ کلشم کی کمی کی وجہ سے ان کی جوڑوں میں درد ہڈیوں میں درد اور تھوڑا تھوڑا کام کرنے کی وجہ سے ان کو زیادہ مسئلے وغیرہ آ رہے ہیں تو آنٹی کا یہ بھی تھا کہ ان سے میں نے پوچھا تھا تو ان نے بتایا کہ ان کا بائی پاس پی پہلے ہو چکا ہو گا ہے تو وہ اسٹری بتاتی ہے کہ ان کو ملک اس کی وجہ سے جو بلڈ کا فلو ہے وہ اس میں مطلب مسئلے کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا کام کرنے کی وجہ سے زیادہ مطلب جی تو ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز چیک اپ کر رہی ہیں اور ان سے بات کریں کہ ان کا کیسا ایکسپیئنس جا رہا ہے اسلام علیکم وعالیکم سلام میم آپ کا نام دکٹر مریم دکٹر مریم تو دکٹر مریم آپ کا کیسا رہا ہے ایکسپیئنس آج بہت اچھا ایکسپیئنس رہا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہت سارے چھوٹے مسئلے ہیں جو کہ بہت ایزی رہی ہاؤسپیٹل میں ٹویٹ ہو سکتے ہیں مطلب اگر وہ بیسک ہیلتھ یونٹ تک بھی جائیں تو ٹویٹ ہو سکتے ہیں مگر کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کیونکہ ہم نے کیمپ آرگنائز کیا تو وہ اٹھ کے آئیں اور وہ اپنا ٹویٹمنٹ یا کوئی نہ کوئی مسئلہ شیئر کر رہے ہیں جس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے جو ٹویٹیبل بھی ہے اور اگر ہم ان کو کاؤنسل کریں گے تو وہ ہسپیٹل کو ایکسس کریں ٹائم سے اگر اپنا چیک اپ کرائیں تو ان کی ٹائم سے کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیککہ بی پی کا کسی کو چیک اپ نہیں ہوتا ٹویٹمنٹ لے رہے ہیں بہت عرصے سے میڈیسن ایفیکٹیو ہے نہیں ہے یہ نہیں پتا چھوٹی چیزیں ہیں جو کی ٹائم دے گا اسلام علیکم علیکم اسلام انٹی آپ کا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ میرا بی پی ہائی رہتا ہے تو بی پی ہائی رہنے پہ آپ نے میڈیسن وغیرہ ہاں 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 تو یہاں پہ میڈیکل کیم میں آکے کیسے لگا بہت اچھا لگا میرا نام ڈاکٹر سونیا کماری ہے میں یہاں آج ایک ڈاکٹر وولنٹیر ہوں ہم لوگ یہاں پہ پیشنٹ دیکھنے ہیں گلبر کے جو چھوٹا سا گاؤں ہیں اب یہاں پہ بیماریاں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں جو آمی ہوتی ہے ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن اور سرداد لگے لیکن کیسے کافی ڈیفرنٹ یونیک بھی ہیں جیسے ہمارے پاس یونیک پیشنٹ جو سر پہ وزن رکھتے ہیں کوئی پینٹر ہے اس میں ایسی ایلرژی ہے جو آپ ایسے نوٹس نہیں کرتے ہیں اگر ماموری ڈیزیز میں فرق یہ ہے کہ ان لوگ کے پاس ایکسس نہیں ہے ہسپیٹل جانے کا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیرونشن is the cure آپ اگر بیماری کو ارلی سٹیج پہ نہیں پکڑیں گے تو پھر جب وہ بہت بوری ہو جاتی ہے پیشنٹ یہاں پہ جو ہے وہ سب بہت ایکسٹریم محلے پہ جاتے ہیں تو ہمارا فرض یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو شروع سے دیں کانسل کریں اور بیماری کو جڑ سے پکڑ لیں کہ ان کو بیماری ہوئی تو پھر ہم یہی کر رہے ہیں اور پیشنٹ کو کافی کانفرن بھی دے رہے ہیں کہ وہ ہسپیٹل جائیں آپ آج کے جو کہ سویس پارک پیٹری پرم اور ہارٹ آف لائف کی جو یہ انشیٹیو ہے اس کے حوالے سے گئے آئیم ریلی پلاود آئیم کیونکہ ہم آئی پاس بہت کم ہم اینیشیٹیویو تا ہے تو انشیٹیویو کامیونکہ کامیونکہ دی کامیونکو کو یہ ایکسس دے سکیں کامیونکہ سو ہیلتھ کچھ پلان آگیم آجیٹو نازرین ایک اور پیشنٹ سو ملواتے ہیں یہاں بے بات کریں گے ان سے کہ ان کو کیا بیماری تھی یہاں پر انہوں نے کیا چیک آپ کرایا آسلام درس آچے کیا اور بہت ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر ہیں بہت اچھا چیک اپ کی ہے اللہ پاک خوش رکھے اچھے تو آپ نے کیا چیک اپ کرائے یہاں سے آپ کو بیماری کیا یہی میدے کی تھی نا وہ اس نے بولا ہے کہ بولا میدے کا تھوڑا جا پرابروں میں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ ڈاکٹر عبدالویس میں نام ہے یہ ہماری زلفکار صاحب پیشنٹ ہیں ان کو میدے کی جلن تھی تو ان کو ان کے متعلق اگاہی فرام کی ہے کہ انہوں نے سبائیسی فوڈ جو مسالہ جات یہاں بہت زیادہ استعمال کی جاتے ہیں جو کہ ان پر خالص نہیں ہوتے ہیں اس کے وقت ان کو میدے کی جلن ہو رہنگ کے تیاتے بتائیں ہیں اور آنڈا رائزک ساشے لینے کی ہم نے تعبیر کیے اس کے علاوہ میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ہارٹ آف لائف ایسوسیشن ہے اس کے علاوہ سویس پارک فرنشیف فورم ہے جنہوں نے انیشیٹیو لیا یہاں پر جو انڈیویلپ ایڈیاز ہیں اسلامباب میں یہاں پر یہ میڈیل کیمپ اگنیز کروا رہے ہیں اور ہم یہی توقع کرتا ہوں آگے بھی اس طرح میڈیل کیمپ اور اینجز کروائیں گے تاکہ اس طرح جو پر سماندہ علاقوں کے لوگ ہیں جو ہسپتال نہیں جا سکتے پیمز نہیں جا سکتے کم از کم ان تک میڈیل فسیلٹیز پہنچ جائیں جو بٹر صاحب آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اس طرح کے پری میڈیل کیمپ ہوتے ہیں تو آپ کا کیسا ایکسپریئنس رہتا ہے کہ آپ کی نالیج میں یا پیشن کو دیکھ کے اور ڈیفرنٹ آپ دیکھیں جی جی یہ میں ترین کافی میڈیل کیمپ اٹینڈ کی ہیں اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس میں ایسی چیزیاں مریض ہمیں بتاتے ہیں جو ہمیں عام ہسپتالوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں کیونکہ یہاں پر وہ ہمارے پاس مریض سامنے آتے ہیں جن کے پاس فسیلٹیز ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی ہے بڑے شہر میں جا کر پیمز میں جا کر کسی اور ٹشیئر ہسپتال میں جا کر اپنا علاج کروا پائیں یا ریگولر بیسٹس پر اپنا چیک اپ کروائیں جب ان کو اپروچ کرتے ہیں ان کو اپنی بیماری کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ان میں خون کی کمی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ان کو جیوروں کی درد ہے جو بہت زیادہ کمپلیگیشنز کا چیزیوں کا باعث بنتی ہیں تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اس چیز سے اور توقع کرتا ہوں میں آگے بھی یہ مزید پس ماندہ علاقے ہیں وہاں پر یہ میڈکل کیمپس ہوتے رہیں گے سر آپ انکل آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سر کے فری میڈکل کیمپ ہونے چاہیں گے ہونے چاہیں گے بہت لازم ہونے چاہیں گے لازم ہونے چاہیں گے سالت ملے گے انشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کے فری کیمپ لگا ہوا ہے یہ اس فری کیمپ میں اس کو چیک اپ کر رہا ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے چیک اپ کی ہے مجھے تسلیح ہوئی ہے میرے بیٹے کا انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ ادھر کے رہنے والے ہیں میں یہاں ہی رہتا ہوں وہ میرا اپنا یہ گاؤں ہے یہ مجھے تجلہ یہاں کیمپ لگا اس سے پہلے کبھی یہ کیمپ اس کا فری میڈکل کیمپ نہیں نہیں اس سے پہلے کبھی کیمپ نہیں لگا ہے فرس ٹائم لگا ہے اور الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کیمپیں آئے ہیں لوگوں کے بھی اور بھی ساتھ بھی آئے ہیں اس لئے بہت خوشی ہے اللہ کرے ایسا کیمپ لگا رہے ہیں انشاءاللہ فری میڈیسن آپ کو ملے تاکہ آسانی سے ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر دعا کر دے ہیں ایسا کام ہو یہاں پہ آپ کے ہاسپٹل نہیں ہے نہیں قریب تو نہیں ہے ہمیں جانا پڑتا ہے اس لئے یہ کیمپ لگا تو اس لئے ہمیں بہت خوشی ہے بہت شکریہ انکل اسلام نیکو اسلام انکل آج کے فری میڈیکل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا فیل ہوا ہے یہ کہنا چاہیں گا کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے لوگوں کے لئے یہاں دیاد کا علاقہ بہت کام میں اسے کیمپ لگتے ہیں تو اگر آپ اس لئے کیمپ لگائیں گے جو لوگوں کو فیادہ ہوگا جو جن کو نہیں ملسکی میڈیسن وہ آئیں گے میڈیسن لیں گے چیک اپ کرائیں گے پھر دوبارہ آئیں گے تو اس سے فیادہ ہی ہونا ہے لوگوں کو تو یہ آپ کا اپنا گھر تو نہیں ہے جہاں پہ کیا میرا گھر نہیں ہے لیکن یہ میرے چچا کا گھر ہے تو تو یہ آپ نے اس کے لئے سپیشل خالی کروایا آپ نے چچا مساری بہت بہتی نیکی آپ نہیں نہیں اسی طرح رہتا ہے ہمارا گھر خالی نہیں ہوتا یہ اس کو خالی نہیں کرانا پڑتا اسی طرح رہی رہتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام آپ یہاں کے علاقے کے رہنے والے ہیں تو آج کے فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے کہ جو کہ ارگنائز کیا آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب سے پہلے حفیظ بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے ہمارے گاؤں میں آئے یہ اسلامباد کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں پہ ہیلتھ کی فیزیلٹیز بہت کم ہیں اور ان کا اور آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے اور سپیشلی آپ نے فی میلز کے لیے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سسٹم یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں ہماری فیملی کی یا ہماری طرف سے جو بھی ایفرٹ کی ضرورت ہوئی وہ انشاءاللہ ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پھر آپ دوبارہ بھی اس طرح ہمارے لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں گے بلکل بلکل مبارک بات میری طرف سے بھی ان کو کہ انہوں نے اتنا اچھا فری میڈیکل آرینج کیا ہے اور اس کے وہ بھی اس طرح کے ایریا میں جہاں پہ ہسپٹل قریب میں موجود نہیں بہت شکریہ سیر آپ کا آج کے فری میڈیکل کیم کے حوالے سے بات کریں تو آج کے آرگنائزر سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اس میں کاوش تھی اسلام علیکم جی والے کم سلام سیر آپ کا نام کیا ہے راجہ حفیظ راجہ حفیظ صاحب راجہ حفیظ صاحب آپ اس جو فری میڈیکل کیمپ لگایا اس کے حوالے سے کیا مجھے بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کی ہلپ ہے اس میں آج کا کم پہ پہلے تو بسم اللہ رحمانکہ تمام دوستوں کا اور جتنے یہاں پہ ہلپرز بولنڈیئرز آئے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج اللہ کی شکر ہے کہ ہمارا پہلے کیم میں سو ڈیڑھ سو لوگ آئے ہیں سپیشلی وومن اور بچے جو ہیں اور اس کیمپ کا مقصد یہ ہے ایچیومنٹ کہ اپنے جتنے اس علاقے میں بیمرترار نیر گل برگ میں کہ یہاں پہ جتنی فیسلیٹیز ہیں ان کو دی جائیں اور فری آف کاس دی جائیں ان کو یہ کس کی جانب سے یہاں پہ نقاط کی یہ فنڈنگ کس نے دی آپ کو اور یہ ہماری آورسیز پاکستانیوں نے کیا کس سر ہیلپ کی یہ جتنا کچھ ہو رہے ہیں لاسٹ ٹوینٹی یر سے اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ٹائم ہے جنیوہ سویڈزر لینڈ میں اور سپیشلی ہ ہماری ٹیم کے ممبر ہیں ملک نصیر ہیں ملک آوان صاحب ہیں معروف نام ہیں ان کا اور کچھ ہمارے دوست ہیں کراچی سے ہیں سپیشلی جو پروکٹر گیمل میں کام کر رہے ہیں خورم توفیق اور اسی طرح ہمارے کچھ فیملی ممبر ہیں راجہ غلام رسول اور سپیشلی میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو برن ہمارا کیپیٹل ہے رانا شیزاد صاحب ہیں عریف گمن صاحب انصر گمن اور حاشمی صاحب ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے سب نے مل کے آپ کو اتنی حمد دی اور آپ نے یہاں پہ کلیبریٹ کر کے پارک سویس فرنشپ فارم کی طرف سے اور ہارٹ آف لائف کی طرف سے یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگایا اس پہ میں آپ کو مبارک بات بھی دوں گی اور نیکسٹ آپ کا کیا فیوچر میں پلان تینکیو بیری مچ مبارک بات دینے کا اور نیکسٹ ہمارا پلان یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا سنٹر یہاں قائم کیا جائے سویس پارک فرنشپ فورم کی طرف سے اور اسپیشلی وہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا یہاں پہ یہاں پر آفیس یا سنٹ کائم کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ یہ میرا گاؤں ہے تو آف کورس اپنے گاؤں میں کام کرنے کا جو شروع کرنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی میسیج دیا جائے آئیں اور ہیلپ کریں ہماری انجیو کی اچھا تو آپ انجیو کی ہیلپ کے لیے چلیں بہت شکریہ آپ نے بات کیا ہم سے بہت شکریہ سر جی تو جیسا کہ آج کے فری میڈیکل کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم نے آج یہاں پہ پیمز کے پوری ٹیم سے جو کہ والنٹیرلی ڈاکٹرز آئے وے تھے اور انہوں نے سو کے قریب اور ڈیر سو کے قریب مریضوں سے ان سے ان کے حوالے سے بات کی ان کی بماری کے حوالے سے اور ان کو چیک اپ کیا اور ان کو میڈیسن پروائیڈ کی یہ سب آورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کیا گیا اور ایک سپیشل انیشیٹیو تھا پاک سویس فرنشپ فارم کی طرف سے اور ہار� ہم ہمارا چھائرل واحد چینل ہے جو کہ آورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ان کے مسائل کے بارے میں ایک سرویسیز پروائیڈ کرے گا اور ہمارے ہمارے ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ڈی ٹی وی این این اور ڈی سی ٹی وی یو ایس اے اور پاکستان پبلکیشنز کی طرف سے اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ رمیرہ باسی کو اجازت دیں اللہ حافظ